اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ضروری اعلان داری کٹوانے پر چھاتر ہوں گے سسپینڈ داراللوم کا فرمان کہا اسلام میں داری رکھنا سنت ہے چار چھاتر ہوئے نشکہ سید خبر بستار سے اسلامیک سکچڑ سنستان داراللوم نے نیا فرمان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے سنستان میں پڑ رہا کوئی بھی چھاتر اپنی داری نہیں کٹوائے گا اگر کوئی داری کٹواتا ہے تو اس کو سیدھا سسپینڈ کیا جائے گا داراللوم چھے فروری کو داری کٹوانے پر چار چھاتروں کو نشکہ ست بھی کر چکا ہے یعنی کہ اسکول سے باہر کر دیا ہے سہارنپورستد داراللوم کے شکچہ بیوہاق کے پرباری مولانا حسین احمد حریدواری نے سومبار کو اس سمبند میں فتبہ جاری کیا ہے اس میں چھاتروں کو انشاثن میں رہنے کی نصیت دی ہے خاص کر داری کٹوانے والوں چھاتروں کو سخت چھتابنی دی گئی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے یدی کوئی پرانا چھاتر داری کے بنا ملا تو اس کو نشکہ ست کیا جائے گا داری کٹوانے والوں چھاتروں کو سخت چھتابنی دی گئی ہے داراللوم کے اس فیصلے کا علماء اکرام نے سمردھن کیا ہے مدرسہ جامعہ شیخ الہند کے محتمی مولانا مفتی اسد قاسمینی نے کہا ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہ سنت ہے ہر مسلمان کو سنت اور شرعی اصولوں پر چل کر اپنا جیون گزارنا چاہیے اسلام میں داری رکھنا سنت ہے اسے رکھنا چاہیے مولانا قاسمینی نے کہا سنت کو ترک الگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا عمل کریں اسلام میں ایک مشت یعنی مٹھی برداری رکھنا سنت ہے دارالوم نے چھے فروری دوہزار تئیس کو چار چھاتروں کو نشکہ صد کیا تھا چاروں چھاتروں نے اپنی داری کڑوالی تھی حالکہ چاروں چھاتروں نے مافی نامہ بھی دیا تھا لیکن دارالوم کے شکچک ببھاگ نے اسے سنکار نہیں کیا اور کہا یہ حکم شریعت کے مطابق ہے اور اسلام میں داری رکھنا بتایا گیا ہے کہ داری رکھنے کے بعد اسے کاٹھنا یا داری نہ بڑھانا دونوں غیر قانونی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے شریعت کے مسئلے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا موسیقی